جس طریقے سے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جمہو کشمیر ایک ٹوریسٹ سٹیٹ ہے اور جمہو کشمیر میں ہر سال لاکھوں کے حساب سے ٹوریسٹ جو ہے وہ یہاں کی وادیوں کا جو ہے وہ سیر کرنے آتے ہیں یہاں کے موسم کو انجوائے کرنے آتے ہیں اور چاہے وہ بھارت کی باقی سٹیٹس ہوں مہراشتہ ہو ویسٹ بنگال ہو راجستان ہو جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان سب سٹیٹوں سے لاکھوں کے حساب سے ان خوبصورت وادیوں کی سیر کرنے لوگ آتے ہیں اور شاید ہی آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ جمہو کشمیر میں جو باقی سٹیٹس کے لوگ آتے ہیں ان پر کبھی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے میری آج کی ویڈیو بنانے کا میسیج دینے کا آپ سب لوگوں کو یہ مقصد ہے کہ جو جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو باقی سٹیٹس میں بھی لوگ دیکھتے ہیں ہم آئے دن یہ بات سنتے ہیں کہ آج راجستان میں ہمارے جمہو کشمیر کے بچوں پر حملہ ہوا ہم سنتے ہیں اتر پردیش میں ہمارے جو بچے وہاں پر پڑھنے گئے ہوئے ہیں باقی سٹیٹس میں وہاں پر ان پر حملہ ہوا آخر کیوں اگر یہ لوگ آپ سب لوگوں کو ایزا گیسٹ ٹریٹ کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کرتے ہیں تو آپ کیوں جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنا گیسٹ کیوں نہیں ٹریٹ کر سکتے ایک قسم کا جو ڈر و خوف ہمارے بچوں میں جو باقی سٹیٹس میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر کبھی کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے کبھی کسی قسم کی وجہات اور مشکلات ان کو دیکھنی پڑتی ہے میرا میسیج دینے کا یہی مقصد ہے ریسنٹلی ٹو تھوزنٹ ایٹین میں جو سروے ہوا اس کے مطابق جمہو کشمیر is the safest state of country کہ جہاں پر کسی قسم کا بھی زیرو کرائم جو ہے وہ کسی ٹوریسٹ کے ساتھ ہوا ہو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہے پیار بٹیں کیونکہ پیار سے جو ہے وہ ہر چیز ہوتی ہے جتنی انسان نفرت پھیلاتا ہے اتنی مشکلات اتنی دشواریاں جو ہے وہ زیادہ آتی ہیں یہی میرا میسیج ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ سب ملجل کر رہے ایک دوسرے کو رہے پیار اور محبت کی جو ہے وہ بات کریں تاں کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں اور بالخصوص میرا یہ سندیش اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے رہے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ یوت is the future of nation یوت is the nation builder اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ بنا کر رکھیں گے ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس طریقے کے قرائم کہیں پہ بینی ہوں گے یہی میرا میسیج آپ سب لوگوں کے لیے ہے شکریہ